بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں محمد نائم اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر سکیورٹیز پائیوٹ لیمٹیڈ کو ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریولر پورا مارکٹس اپ ڈیٹ میں اور آج کے ہمارے ٹاپکس پاکستان سٹاک چینج پہلا دن تھا ٹی آر جی نے تیاریاں کر لی ہیں تو کیا آپ تیار ہیں یہ وہ ہمارے ٹاپکس ہیں جہاں پر آج ہم اپنے اس پروریم میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت کی جو اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو دوستو آج مارکٹس کا جو رجحان ہے کل کا ہمارا جو پوراں تھا بلکل ویسا ہی دیکھا گیا کل کی جو بہت زیادہ مارکٹس کا ریاکٹیو قسم کا کلوزنگ تھی چار سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ اور صرف ستانوے پوائنٹس کا آخری وقت پر اضافہ دیکھا گیا تھا اس نے یہ بات ہمیں بتا دی کل کے آج کے سیشن میں کیا ہونے جائے گا تو ہنڈرڈ ایکس بہت ہی ٹائٹ رینج صرف ایک سو چینوے پوائنٹس کی رینج میں موف کیا آج کا پورا دل اور ہائی اگر ہم دیکھیں تو اکتالیس ازار پانسو تیس کا تھا لو اکتالیس ازار تین سو چونتیس اور آج کا جو کلوزنگ ہے وہ بلکل لو کے اوپر ہے آج کا لو آج کی کلوزنگ ہے سو پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اکتالیس ہزار تین سو چونتیس پوائنٹس کی آج کلوزنگ دیکھی گئی ہنڈرڈ ایکس کی اور یہ جو رجان ہے کتنے دن آگے جلے گا اور کیا ٹائٹ رینج کب تک رہے گی یہ ہماری جو توقعات ہیں اس وقت مارکٹ میں جو لو دیکھا گیا یکم مارچ دوہزار تیس کا چالیس ہزار انتیس کا اور وہاں سے زبردست ریلی تھی اکتالیس ہزار آٹھ سو پوائنٹس کی سطح ادکار کل ہم نے ہائی دیکھا اور اس وقت مارکٹ تھوڑا آرام کرنے کے مون میں ہے لیکن ویدن دس ٹرینڈ ہم نے دیکھا کہ کچھ انریلیجیل سٹاکس اور سیمنٹ سیکٹر نے کافی اچھا پرفارم کیا آج کے دن ٹی آر جی بھی ایک تیاریل کرنے کی کوشش میں ہے اور ہم اس کی ٹوٹل سٹیٹیجی پر بات کریں گے کہ کب کیا توقع رہیں گی ٹی آر جی پاکستان پر فیلحال پاکستان سٹاک چینج کا جو اپکمنگ بہیویر ہے اپکمنگ روجہان ہے ہماری جو توقعات ہے مارکٹ تھوڑا سا سستانہ چاہ رہی ہے کنسولیڈیشن پیٹرن آپ اس کو کہہ لیں کنسولیڈیشن موڈ آپ اس کو کہہ لیں لور سائٹ پر ہنڈرڈ ایکس کا جو سپورٹ رہے گا ابتدائی طور پر وہ اکتالیس ہزار ایک سو تیس پوائنٹس کی سطح جبکہ اس سے بہت قریب ترین جو اگلا سپورٹ ہے اکتالیس ہزار اڈتالیس پوائنٹس کی سطح پر موجود ہے آج والیانس میں خاصی کمی دیکھی گئی انتیس پرسنٹ کی گرامٹ تھی کل کے مقابلے میں بیس کروڑ اور چھتبیس لاک شیز کا آج ٹوٹل کاروبار ہوا جس کی مالیت سات اشاریہ ایک ارب روپے آ تھی کل ہم نے اٹھائیس کروڑ پچاس لاک شیز کا کام دیکھا تھا اور اس کی مالیت دس اشاریہ سات ارب روپے کی تھی کل آج تین سو باون سٹاکس نے حصہ لیا کل کے تین سو تریپن کے مقابلے میں اور آج جو ایڈوانسر اور ڈیکلائننگ کا ریشو ہے وہ بالکل ملتے ہوئے دیکھی گئی ایک سو پینسٹ سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو تریسٹ کی قیمتوں میں کمی جبکہ چوبیس سٹاکس آج مستحقم دیکھے گئے اوورال آج ترانوے ہزار نانوے ٹوٹل ٹریڈز رہی نمبر آف ٹریڈز کل کے ایک لاکھ اٹیس ہزار سات سو انتیس ٹوٹل ٹریڈز کے مقابلے میں تو بہت زیادہ آج گہما گہمی کا دور نہیں تھا سائیڈ لائن دیکھا گیا یہ ہمیں نمبر آف ٹریڈز وولیمز اور آج کا جو بیلنس ہے ایڈوانسر اور ڈیکلائننگ کا وہاں پر دیکھنے کو ملا فردر آم توقع کریں گے کہ مارکٹ یہی پیٹرن ٹائٹ رینج اور کنسولیڈیشن کا آنے والے چند دن جاری رہ سکتی ہے ہمارے پاس اس وقت جو لسٹ بار سٹاکس ہیں جیسا ساتھ کے فوجی سیمنٹ کافی اٹریکٹیو ہے مزید ابھی کوئی ریلی نہیں کیا اور آنے والے دنوں میں ایک اچھی ریلی کی توقعات ہیں فوجی سیمنٹ میں اٹک سیمنٹ بھی اس کے ساتھ شاملے لسٹ ہے جبکہ فلائنگ سیمنٹ بھی ایک ریلی کی تیاری میں ہے ٹائٹ پاکستان چونکہ بہت ڈار لے گا مارکٹ کا اور اس وقت اس کی جو فارمیشن ہے وہ بہت گہر ممولی قسم کی فارمیشن ہے پچھلے کافی ہفتوں سے سٹاک میں جو کنسولی ڈیشن پیٹرن دیکھا گیا ہے اور اس وقت جو سٹیٹیجی ون ہے ٹی آدی پاکستان کی وہ ایک سو سوہ رپے اور نوے پیسے کا بہت بھاری ریزسٹنس ہے اگر یہ ریزسٹنس سٹاک بریچ آؤٹ کرتا ہے اپر سائٹ پر تو ڈیفنیلی سٹاک کو خریدہ جانا چاہیے اور یہی لیول یا اس سے تھوڑا نیچے آپ کو سٹاپ پلوس رکھنا ہوگا دوسری جو اس میں توقعات ہیں لوڑ سائٹ پر ہم باغت رہیں تو میکسیمم ایک سو چھے رپے چالیس پیسے کا جو سپورٹ ہے وہ بہت اچھا سپورٹ ہے وہاں پر اگر سٹاک ایک سو سولہ رپے نوے پیسے کو بریچ آؤٹ نہیں کرتا ڈپ لیتا ہے فردر اپنی تیاری کے سلسلے میں ری ٹیسٹ کرتا ہے سپورٹ کو تو اس صورت میں آپ ایک سو چھے ایک سو سات رپے کے درمیان میں خرید سکتے ہیں سٹاک کو سٹاک کو اور لگ بگ ڈیٹھ سے دو پرسنڈ کا جو مارجن ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں سٹاپ لوس کے لیے ٹارگٹ جو رہے گا ایک سو سوڑہ رپے نوے کی بریچ آؤٹ کے بعد وہ ایک سو انتالیس ایک سو چالیس رپے کی سطح کا ہے اپتدائی طور پر تو کافی کافی مارجن ہے کیپٹل گین کا دوسری طرف جو خبریں نہیں جہاں پر انٹرنیشنل منیوٹی فانڈ پاکستان کے ساتھ حالیہ جو مذاکرات تھے اور ابھی تک کوئی سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں پہنچا اس وقت میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو چوبیس گھنٹے یہی بات ہو رہی ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کب انٹرنیشنل منیوٹی فانڈ پاکستان کے کرے گا کوئی ابھی تک کسی کو نہیں پتا فرنس انسٹری میں بس یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بجلد ہو رہا ہے ایک سے دو روز اور اس بات کو لگ بگ مہینہ ہونے آیا ہے جب سے مذاکرات ختم ہوئے ہیں ورچول مذاکرات بھی کئی دفعہ ہوئے دوبارہ سے ہوئے اور تیسری بار ابھی حالیہ دنوں میں ہوئے لیکن اب جو ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل منیوٹی فانڈ کی سب سے بڑی جس نے روکا ہوا ہے سارا سلسلہ وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل منیوٹی فانڈ چاہتا ہے پاکستان سے اشورس اور وہ پریکٹیکل انشورس چاہتا ہے اشورس چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا خسارہ ہے ڈیفیسٹ ہے جون تیس دو ہزار تائیس تک کے لیے پاکستان کو پی کرنا ہے سات ارب ڈالرز ایکسٹرنل ڈیٹ جبکہ پاکستان کی گورنمنٹ بزید ہے کہ اسے پانچ ارب ڈالرز پی کرنے ہیں انٹرنیشنل منیوٹی فانڈ بزید ہے کہ سات ارب ڈالرز آپ پیدا کریں آپ نے اکاونٹ میں دکھائیں کہ آپ کو کہاں سے ملیں گے یو اے ای سے سعودی ریبیا سے چینہ سے یا قطر سے تو اس کے بعد وہ سٹاف لیور ایگریمنٹ پاکستان سے کرنے کو تیار ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو گلوبل جو سیناریو ہے وہاں پر انٹرس ریٹس کا بریک لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے انفلیشن تقریباً تیس سے پینتیس اور کئی ملکوں میں چالیس سال کی بلند ترین سطح تھی بائی جون ٹونٹی ٹونٹی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو پیک ہے انفلیشن کا وہ اکراس تک بورڈ اکراس تک گلوپ لگ جائے گا اور اس کی پہلی انڈیکیشن ریزرو بینک آف اسٹریلیا نے دی آج اس نے کہا کہ اب انٹرس ریٹس کو بڑھانا ہم ختم کر رہے ہیں نہیں لگتا ریزرو بینک آف اسٹریلیا کو کہ اب کوئی وجہ رہ گئی ہے انفلیشن کے جو لیول ہیں اور جو توقعات ہیں آنے والے مہینوں میں وہ اب مادوم ہوتی جاری ہے انفلیشن کی اور اب جو اس کا انٹرس ریٹس کا لیول ہے وہ تین اشاریہ چھے پرسن ہے جو کہ پچھلے تیرہ سال کی بلندترین سطح ہے آج کے پروگرم میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے ایک بار پھر کل انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھیے گا ہمیں اجازت دیں خدا حافظ